لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سیوان نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم ناظرین اکرام آج الحمدللہ اللہ کی خاص مدد سے اور خاص توفیق سے ہم انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں بہت سارے بھائیوں کا اور ساتھیوں کا عصرار تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے جائیں تو ہم انشاءاللہ قرآن کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پچیس پیغمبروں کا تذکرہ موجود ہے اور اس کے لئے جب ہم نے کتاب کی طرف رجوع کیا تھا ہمیں ایک بہت شاندار کتاب اس دور کے اندر جس دور میں اسی طرح مسلمانوں کے حالات تھے بہت بڑے شیخ امام تکیو دین احمد ابن تیمیہ جو ابن تیمیہ کے نام سے ہی مشہور ہیں یہ ساتویں صدی حجری کے امام ہیں اور ان کے خاص شاگرد رشید حافظ ابن قصیر جو سات سو ایک حجری میں پیدا ہوئے اور سات سو چہتر حجری میں فوت ہو گئے اور امام حافظ ابن قصیر کے نام سے بڑے مشہور ہوئے تو جہاں ان کی قرآن کی تفسیر ابن قصیر بڑی مشہور ہے تو ان کی ایک اور کتاب جو انبیاء کے بارے میں لکھی گئی وہ بھی بڑی مشہور ہے وہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے اور یہ کتاب آج دارالسلام نے بالکل صحیح مستند حوالوں کے ساتھ اسے شائع کیا ہے نئے طریقے سے اور جو ابن قصیر نے کتاب لکھی تھی اس کا نام تو البدایہ ونہایہ ہے لیکن اسی سے اس کتاب کو حاصل کیا گیا اور اس کے اندر پچیس پیغمبروں کے قصے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور آپ کو چاروں طرف سے ستایا جا رہا تھا اسلام کے گرد گھیرے تنگ کیے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو حوصلہ دینے کے لیے حمد دینے کے لیے اور اپنے کام کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے قصے بیان کیے اور اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں بیان کرتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر تین کے اندر نَحْنُ نَقُسُ عَلَئِكَ أَحْسَنُ الْقَسَسِيَ اے نبی ہم آپ کے لیے بہترین قصے بیان کرتے ہیں وہ بہترین قصے کون سے ہیں وہ انبیاء کے قصے ہیں اور وہ قصے ہمیں اس وقت سارا کفر اسلام کے خلاف ہو چکا ہے تو بالخصوص وہ لوگ جو دائیان حق ہیں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کے لیے اس دنیا میں کھڑے ہیں ان کے لیے یہ سلسلہ بہت ضروری ہے اور بالعموم ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں مسلمان بہنیں ہیں ہماری اصلاح کے لیے ان قصوں کے اندر بڑی حکمتیں ہیں بڑی فضیلتیں ہیں تو ان قصوں کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور ہم نے خود بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور گزارش کرتے ہیں اپنے ناظرین سے اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے وہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سلسلہ جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاضر استغفراللہ ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے